کیا حال ہے میرے بہن بائیوں کا میرے دوستوں کا امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج آپ کے لیے ایک بہت ہی مزیدار سا چکن پلاو کی ریس پلائی ہوں اور دیکھیں یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے اور کھانے میں یہ اس سے بھی زیادہ ڈیلیشیس ہے اور امید ہے آپ کو پساند آئے گا یہ چکن پلاو اور اگر آپ کو ضرورت پڑی اس ڈیلیشیس پلاو کی تو یہ میں آپ کے لیے رانی کے ڈھابے پہ سر بھی کر دوں گی موسیقی کس کے لیے میں چاہیے یہ میں نے لے لیا سیلا چاول جو میں نے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے سب کوکے تو اب ان کو نکال لیا ہے پانی سے اور ساتھ وان ہند آف کیجی جو ہے چکن لے لیا ہے اور ایک بڑا جو ہے ٹمائٹر لے لیا اور چاپ کر لیا ہے اور فریش جو ہے دھنیا ہے ساتھ جو ہے گرین ہمارے پاس جو ہے تو مرچیں ہیں اور ان میں آگے ہیں جو ہمارے پاس انگریڈینس باقی اس میں دھنیا پاورڈر ہے یہ پیسا ہوئے اور ساتھ جو ہے وہن یہ 1 ٹیبل سپون ہے اور زیرہ جو ہے یہ بھی 1 ٹیبل سپون ہے اور یہ سارا جو سابت مسالہ ہوتا ہے گرم جس میں دارچینی لونگ اور یہ بڑی لائچی چھوٹی لائچی اور یہ لے لیا ہے میں نے وان ہنڈ آف ٹیبل سپون اور ساتھ یہ گرم مسالہ ہے چاول والا اور یہ نمک ہمارے پاس وان ہنڈ آف ٹیبل سپون اور وان ٹیبل سپون ہمارے پاس ریڈ چلی ہے پین میں ہم نے آئل لے لیا ہے آئل میں ہم نے ایک بڑے والا پیاز کارتی ہے اور یہ میں نے ڈاک بڑاو کر لیا ہے اگر آپ کو چاولوں کے لیے لائٹ کر رہے چاہیے تو پھر اس کو لائٹ بڑاو کریں اور اگر ڈاک بڑاو چاہیے تو پھر آپ نے پیاز کو دارپ رون تھوڑا سا کرنا ہے اور کلر تب ہی آتا ہے اس کا پلاؤ گا کہ پھر آپ اس کو ڈاک بڑاو کریں گے اگر میں اس میں کلر تو یہ ڈاک بڑاو ہو گیا ہے پیاز کا اب اس میں میں ٹماتر ڈاڑ رہی ہوں اور ساتھ ہی اس میں مسالے بھی ڈال رہی ہوں یہ اس میں میں دھنیا اور زیرہ ڈا رہی ہوں اور یہ اس میں میں سابت مسالہ بھی ڈا رہی ہوں اور یہ نمک اور ریڈ جو ہے مرچیں ڈا رہی ہوں میں نے سارے مسالے ڈالتی ہیں اور صرف میں نے پلاو والا مسالہ جو ہے جب میں چاول ڈالوں گی پھر اس وقت ساتھ ڈالوں گی تو اب میں نے اس کو تقریباً 5 منٹ کے لیے سارے مسالوں کے ساتھ ٹوماتروں کو بھون لیا ہے تو مسالہ اچھی طریقے سے بھون گیا اب میں اس میں چکن ڈال رہی ہوں اور چکن کو بھی میں سہی طریقے سے تقریباً 7 منٹ تک سہی طریقے سے بھونوں گی تاکہ اس کا کچھپن جو ہے تو وہ ختم ہو جائے اور یہ تقریباً 7 منٹ تک میں نے چکن کو سہی طریقے سے بھون لیا ہے اور اب اس میں پانی ایڈ کر رہی ہوں اور پانی آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کے پاس 3 گلاس چاول ہیں تو آپ نے 6 گلاس پانی ڈالنا ہے اگر آپ کے پاس 2 گلاس چاولوں کیا یعنی پانی ہمیشہ ڈبل ڈالتا ہے اور اب اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے ڈھکتوں گی تاکہ ہمارا جو پانی ہے تو یہ اُبل جائے اب ہمارا جو ہے پانی بھی بھل گیا اور اب ہم اس میں چاولہ ایڈ کر دیں گے اب سارے چاول میں نے چاولہ ایڈ کر دیں گے اور اب ان کو میں مکس کر دوں گی اور پہلے جو ہے میں نے اس میں ریڈ والی چلی ڈالی ہے اب میں گرین والی ڈال رہی ہوں اور ساتھ جو ہے میں نے پہلے چکن کے ساپ سے نمک ڈالیا ہے اب اس میں 2 ٹیبل سپون میں نمک ڈال رہی ہوں چاولوں کے ساپ سے آپ کے پاس اگر چاول زیادہ ہے تو زیادہ ڈالے گا اور اگر کام ہے تو پھر کام ڈالے گا اور اب اسے میں ڈکن جو ہے بان کر کے تو پھر پکنے دوں گی تاکہ اس کا پانی تھوڑا خوشک ہو جائے تو پھر اس کو دام پہ لناؤں گے ابھی میں یہ تقریباً اس کا 5 منٹ ہو گئے ہیں اور اس میں ابھی میں یہ جو پلاو کا مسال ہے یہ ڈال دوں گی اور پانی جیسے ہی میں اس پھر دبارہ ڈکن دیتی ہوں اور پھر میں اس کو دام پہ لگاتی ہوں اور پھر میں اس کا پانی بلکر ڈرائے ہو گیا اور اب میں اس پہ کرینڈر جو ہمارے پاس باقی بچ کی ہے وہ ڈالوں گی اور پھر آپ اس کو میں 20 منٹ کے لیے تقریباً 15 منٹ کے لیے جو ہے فلیم بلکل سلو کر دوں گی اور دام پہ لگا دوں گی اور یہ میرا سارا ڈال دیا ہے اور اب جو ہے میں اس کو فلیم کو بلکل سلو کر کے یہ دام پہ لگا دوں گی اور 15 منٹ کے بعد پھر میں کیا کرتا ہوں آپ سے ملتی ہوں اب 15 منٹ ہو گئے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دام ہمارا لگ گیا ہے چاول تیار ہے یہ دیکھیں ہمارے چاول اور اب میں چاول دش آؤٹ کرتی ہوں ٹھیک ہے تو مزیدار سکن پلاو ہمارا تیار ہے اور سستیا ساتھ بنا لیا ہے میں نے سیلر پی اور امید ہے آپ اس کو کھائیں گے اور آپ کو بڑا پسند آئے گا اور پھر مجھے بتانا جی آپ کو کیسا لگا اور پھر ملتی ہوں نیکس اچھے سی رسپی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی